بھٹو کا ٹرائل شفاف نہیں تھا بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے معصوم شخص کو پھانسی چڑھا دیا گیا زلفکار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپرین کورٹ کی تفصیلی رائے جاری چیف جسٹرز پاکستان قاضی فائزیسہ نے ایٹالیس صفات پر مشتمل رائے تحریر کی زلفکار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلائے گیا اس وقت ملک میں ماشرلہ تھا ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت ماشرلہ کی قیدی تھیں آمر کی وفداری کا حلف اٹھانے والے جج کے عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتیں زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا برہ راست فائدہ جنرل زیاء الحق کو ہوا اگر زلفکار علی بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ زیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے جسٹس سردار تارک مسود جسٹس منصور علی شاہ تحریر رائے میں زافی نوٹ دیں گے اگر تین سال بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کوئٹا میں صوبائی کابینہ کے جلاس سے خطاب میں وزیر آزم شبا شریف نے کہا تلخ فیصلے نہ کیے تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے کرزوں سے جان چھڑانے کے لئے وفاق صوبے اور متلکہ دارے کام کریں گے تو آنے والی نسلیں دعائیں کریں گی وفاق بلوچستان سے مل کر صوبے کے اٹھائیس ہزار ٹیو ویلز کو شمسی تبنائی پر منتقل کرے گا منصوبے پر پچپن ارب روپے کی لاغت کا ستر فیصد وفاق اور تیس بلوچستان حکومت ادا کرے گی ٹیو ویلز کے شمسی تبنائی پر منتقل ہونے سے گستان خوشحال ہوگا اگر بلوچستان اور کی پی میں سماکاری لانی ہے تو سیکیورٹی ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے ہم دیشگردی کے ناسور کو مل کر ختم کریں گے گوادر کے حوالے سے میں شکایت نہیں کر رہا گوادر میں سیف سٹی بند کر دیا گیا ہم گوادر میں شاندار پورٹ بنانے کے لئے تیار ہیں پیپس پارٹی گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی ولاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ملک میں مسائل روز بروز بڑھ رہی ہیں غربت اور بیرزگاری پورے ملک کا مسئلہ ہے عوامی مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے پورے پاکستان میں مضبط سیاست کا فقدان ہے خبر پختنخواہ میں غیر جمہوری اور نفرت کی سیاست کرنے والوں کا مضبط سیاست سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہمسائے ممالک میں دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہو چکی ہیں غلط فیصلوں کی وجہ سے درشگردی پھر سار اٹھا رہی ہے پیپس پارٹی کی وجہ سے یہ حکومت کھڑی ہے اتفاق رائے سے بہتر پالیسی بنائی جا سکتی ہے افغانستان جا کر ایک دورہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے افغانستان کے سارے مسائل ان کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں جس دن درشگردی کے شکایات حل ہوں گے معاشی ترقی کا آغاز ہوگا حکومت آپریشن کے حوالے سے اے پی سی بولا رہی ہے پیپس پارٹی شرکت کرے گی جنرل باجوا کے سسر نے گھر بلا کر دھمکی دی کہا کہ نواز شریف کے جنرل باجوا سے متعلق بیان کی مضمت کروں ورنہ نتائج بھگتنا پڑیں گے وزیرت دفاع خواج آصف کی اے بی ای نیوز کے پرگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا میں نے انکار کر دیا اس کے بعد مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت پارٹیوں کو دیں گے افراد کو نہیں بانی پی ٹی آئی پر کوئی کیس بنایا جا رہا ہے معلوم نہیں بانی پی ٹی آئی جو کچھ کیسز میں ریلیف بھی ملا پی ٹی آئی کی چار سال حکومت میں لاکان یونیت میں اضافہ ہوا پی ٹی آئی دور میں خیبر پختنخواہ میں نو سو ارب کا کرز چڑھا کوئی پوچھنے والا ہے کیوں صوبے کو اس نہشت تک پہنچایا گیا کبھی کسی نے دیکھا ایم این اے اور ایم پی اے گویڈ سٹیشن جاتے ہیں بجلی چوری میں سیاستدان بھی ملے ہوئے ہیں نیپ کیسز میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کی گئی میرے خلاف دو سال انکواری ہوتی رہی کچھ نہیں ملا سنی تحاد کانسل کو مقصود نشستیں ملیں گی یا نہیں مقصود نشستوں سے مطلق کیس پر سمات آج ہوگی کیف جسٹرز پاکستان کازی فائزیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ سمات کرے گا موسیقی